اسلام علیکم و دوستو مرای یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستو بزارش ہے مرای چینل کو لائک ٹیم ایڈو سبسکرائب کریں حاج اور عمرے کے روزے حاج جو عمرے کے احرام باندے ہوئے کسی بیماری کے سبت ساری یا بدن کے بالوں کو منوانے کے مجبوری ہو تو ایسی کننا جائز ہے بہن اس کا فدیہ دینا ضروری ہے وہ فدیہ صدقہ قربانی ہے روزے کی شکل میں ادا کیا جا سکتا ہے روزے کی سوربہ فدیہ کے تین روزے احرام ضروری ہوتے ہیں چنانچہ شہر باری تالہ ہیں وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ الْحَدْ يُمَاحِلَّ فَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضَنَوْبِهِ عَظَمِ رُعْصِهِ فَفِدِّيَتُ مِنْسِيَامِنَا وَسْصَدَقَةِ نَوْنَسُبْ اور حجابت نہ کرو اپنے سروں کی جب دے تو ان پر دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ جس کو قربانی دے نہیں قدرت ہو ایک قربانی دے دے لیکن جس کو قربانی قدرت نہ ہو تو اس پر دس سن روزے دس روزے رکھنا اس طرح واجب ہے تین روزے تو ایامِ حج کے اندل ہی رکھیں یعنی نومیز الحج تک پورے کر دے باقی سات روزے حج سے فارغوں جہاں چاہے جب چہہ رکھیں یعنی جو کوئی حج کے ساتھ عمرہ ملا کر فیدہ اٹھانے تو اس کے لئے لازم ہے جو کوئی میرسر اور قربانی سے پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھیں تین حج کے دنوں میں اور سات روزے واپس آنے کے بعد اس طرح پورے دس روزے مکمل ہو جائیں گے اور رب العالمین عمل کرنے کے فقی طرح